موسیقی ستم گروں سے یہ کہہ دو کہ ہم ہیں اہل کلم کلم کی نوک سے تلوار کاٹ دیتے ہیں میں پاکستانی قوم کو جسنِ ازادی مبارک کہتے ہوئے اس عظم کا اظہار کرتا ہوں کہ ہم صحابتی پریٹ فارم پر پاکستان کی سالمیت استحقام اور خود مختاری کے لیے اپنی جانے تک قربان کرنے سے بھی دریگ نہیں کریں گے میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں محمد افضل منشاہ صاحب کو جو پریس کلب کی بھی سرپرستی کر رہے ہیں اور مسلم لیگ نون کی بھی سرپرستی کر رہے ہیں اور کوئی بھی موقع ہو چاہے احتجاج کا موقع ہو چاہے خوشی کا موقع ہو یہ چار قدم آگے رہ کے لیڈ کرتے ہیں اور ہر پریٹ فارم پر یہ ہمیں صحابتی پریٹ فارم پر بھی نظر آتے ہیں ساب سے پہلے میری بڑی بہن پاکستان مسلم لیگ نون خواتین لینگ کی پریزرن رفظ شفیص احبہ جناب پاکستان مسلم لیگ نون کے ہیرے میرے مراد محمد نئی بار صاحب ریس کلاب سے رانہ وصی مشرف صاحب حافظ بلال سائی صاحب ڈاکٹر امین رضا صاحب اور پاکستان مسلم لیگ نون کے تمام عدد ران یوت ونگ کے پریزرنٹ پی پی بطالی رانہ رضا صاحب جنرل سیکرٹی آسن چیما صاحب سٹی ڈسکا کے پریزرنٹ یوت ونگ جہانزیب مغل صاحب جنرل سیکرٹی اسمان ناصر صاحب امیر امان تحصیل پریزرنٹ یوت ونگ نصار خان صاحب اور پاکستان کا جشن ازادلی کا دن منا رہے ہیں تو یہ ایم ایس ایف کے پاپر شہروں کی وجہ سے تھا جو قائد ملت قادرز محمد علی جناس صاحب نے فرمایا تھا کہ اگر یہ یوت میرے ساتھ نہ ہوتی یہ جوان نہ ہوتے تو پاکستان میں کبھی حاصل نہیں کر سکتا تھا میری مراد ایم ایس ایف کے گاروان جناس گمن صاحب میرے پیارے بھائی ان کے صاحب شاہ صاحب اور پوری ٹیم کو میں یہاں خوش آمدید کہتا ہوں آج یہ میں انتظامیاں سے یہ احتجاج بھی ریکارڈ کرانا چاہتا ہوں کہ آج یہ یارہ بجے ہماری تقریب تھی جشن ازادی کی حوالے سے تو یہاں تمام ہمارا الیکٹرونک پرنٹ میڈیا سوشل میڈیا قدر دران مسلم لی قنون کے اور میرے شہر کے میرا اہلین شہر سارج رائے ہوا ہے تو یہ بجلی لے گئے ہیں ان کا یہ بھی شکریہ کہ اس سے ہمارے ہونسلے پس نہیں ہوں گے جب کبھی سودا ضمیر کہا دوستو تو ٹٹ جا حسین کے انکار کی طرح بات یہ ہے کہ نہ تو ہم بکنے والے ہیں نہ جکنے والے ہیں ہم اس نبی کی ہم اس نبی کو مانتے ہیں جس کی پورے خاندان نے کربانی دی اور اسی طرح جب پاکستان حاصل کیا گیا تو میں بھی اسی خاندان میں سے ہوں جو جمعہ کشمی سے حجت کر کے یہاں آئے ہمارے اباؤ جداد کا جس بے دردی سے شہید کیا گیا وہ الفاظ بیان کرنے والے نہیں ہیں میں آج کا دن ہم نے بڑی کربانیوں کے بعد حاصل کیا ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہماری جتنے بھی ادارے ہیں جتنے بھی ادارے ہیں وہ ہمارے لئے کام کر رہے ہیں اور وہ ان کو چاہیے کہ ہمارے خیالات کا ہمارے جذبات کا احترام کریں کہ ہم ہمیشہ یہی کہتے ہیں ہمارے خون میں ہیں ہمیں جہاں کہیں کہ آرمی کا کوئی فواج پاکستان کا جوان نظر آ جائے تو ہم ان کو سلیوٹ کرتے ہیں ہم ان کو سلام کرتے ہیں پیش کرتے ہیں کہ وہ ہماری سرحدوں کی حفاظت کر رہے ہیں اور وہ دیکھ رہے ہیں کہ آج جشنِ ازادی پاکستان کا پروگرام ہے یا کہاں کے ادارے ہیں اس لئے میں نے پہلے بھی احتجاز کیا ہے اور اب بھی کہا رہا ہوں اور میاں محمد نواز شریف ہمارے دلوں کی دھڑکن ہیں ہم پاکستان مسلم علی قنون میاں نواز شریف صاحب مریم نواز صاحبہ شباز شریف صاحب حمزہ صاحب کے ساتھ ایک پلیٹ فارم پہ یک جاں ہیں ہم اپنی زلی کی عادت نیا خواجہ محمد عصر صاحب کا نالوں نام نالوں انہوں نے پورے زلے کو یک جان کر کے رکھا ہوا ہے اور میں ان کو سلیوٹ پیش کرتا ہوں اور پنجاب کے پریزن جناب رانا سناؤلہ خان صاحب جنہوں نے پارٹی کو بہت موتحد کیا پارٹی کے لیے بہت کام کیا اور اپنے ورکروں سے رابطے میں رہتے ہیں یقین کریں کہ رانا سناؤلہ خان صاحب وہ شخصیت ہیں جو گاؤں میں شہروں میں اپنے ورکروں سے رابطے ہیں میں ہیں میں ان کو بسلیوٹ پیش کرتا ہوں اور اسی کے ساتھ یہ ہمارا جو ظلہ ہے یہاں یہ بہت اچھا ہے ہم یہ نوازشریہ چاہنے والے ہیں یہاں شرافت سیالکورٹ محمد منشاہ اللہ بارٹ صاحب ہیں میرے بزرگ ہیں اور آج سیدہ انشین اکتہار صاحب آ ہماری ہے میں نے جو جن کی طبیعہ ٹھیک نے اپنے ٹوٹر پر دیکھا ہے وہ نہیں آسکی ہیں ان سب نے آپ کو اسلام بیجا ہے آپ ان کا اسلام قبول کریے جشن ازادی کی مبارک بات بیجی ہے میں اس کے ساتھ آپ سب کو جشن ازادی مبارک پیش کرتا ہوں اور آپ نے میرے ساتھ نعرہ لگانا ہے پاکستان پاکستان میاں محمد نواشری واجہ محمد آصف سیدہ نشین افتحار آپ سب زندہ بات بہت شکریہ